دعا امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحمن مجلس پڑھنے والا ایک ہو اور نیت سے سننے والا ایک ہو تو مجلس ہو جاتی ہے ماشاءاللہ آپ کافی لوگ بیٹھے ہیں بلند آواز سے درود پڑھے ملکے کیا ہے علی یہ نتک پیمبر بتائے گا دریا کا سارا زور سمندر بتائے گا اور محشر میں مل ہی جائے گا میں خانہ نجات لیکن تو راستہ ساکیے کوسر بتائے گا اور ہم سے کیا پوچھتے ہو حدیث ایک قصہ ہے کیا جس گھر کا واقعہ ہے وہی گھر بتائے گا درود پڑھے ملکے بلند آواز سے مولا عباس کی شبیعہ علم بھی ہے اور شبیعہ ذوالجنہ بھی برامت ہونی ہے تو مولا عباس کی شان میں ایک ربائی سماپ کی سماعتوں کی نظر ہے درود پڑھے ملکے بلند آواز سے ایسے جرار دنیا میں کہاں ملتے ہیں امر تیرا برس ہے اور چودہ طبق ہلتے ہیں عمر تیرہ برس ہے اور چودہ اکتبہ کھلتے ہیں باوازِ بلند سالہ بات زندگی حالتِ نماز میں ہے زندگی حالتِ نماز میں ہے آ گئی حالتِ نماز میں ہے زندگی حالتِ نماز میں ہے آ گئی حالتِ نماز میں ہے زندگی حالتِ نماز میں ہے دروت پڑھ دیجئے اے خوضہ بچ گئی تیری تاہید اے خوضہ بچ گئی تیری تاہید خود علی حالتِ نماز میں ہے زندگی حالتِ نماز میں ہے دروت پڑھ دیجئے اکدِ زہرہ خدا کے چہرے سے اے خوضہ بچ گئی حالتِ نماز میں ہے زندگی حالتِ دروت پڑھے ملکے بلندواز سے اس کو کھونے سے بھی پھر بھی دروت پڑھے ملکے بلندواز سے جو کمالِ علی پہ شک نہ کرے جو کمالِ علی پہ شک نہ کرے جو کمالِ علی پہ شک نہ کرے ہر گھڑی حالتِ نماز میں ہے زندگی حالتِ نماز میں ہے دروت پڑھے ملکے بلندواز سے ماتم کے لئے شاک ازادار کھڑے ہیں ماتم کے لئے شاک ازادار کھڑے ہیں ماسوم دعا دینے کو ماسوم دعا دینے کو تیار کھڑے ہیں ماتم یہ کہے کہ بڑھا دیں گے علی حشر میں ہمت یہ کہے کہ بڑھا دیں گے علی حشر میں ہمت اس پار سے آ جاؤ ہم اس پار کھڑے ہیں اور شیر قابلے گھو رہے ہیں ہر تجھ کو مبارک ہاں میرا جے شہادت ہر تجھ کو مبارک ہاں میرا جے شہادت تُو لیٹا ہے اور آمد مختار کھڑے ہیں تُو لیٹا ہے اور آمد مختار کھڑے ہیں ہیں گزری بھی نہیں ہے ابھی اکبر کی سواری تازیم کو سب مصر کے بازار کھڑے ہیں ہیں اور قابلِ غرشیر ہیں یہ وعدی جنت ہے کہ عباس کا روزہ ہاں 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 یہ وعدی جنت ہے کہ عباس کا نوزہ ہاں ہاں دو چار نبی بیٹھے ہیں دو چار نبی بیٹھے ہیں دو چار کھڑے ہیں ماتم کے لئے شاک ازادار کھڑے ہیں ماتم دروت پڑھ دیجئے مل کے بلند یہ فرمائش ہے پرزور کلام کی اور جناب افتر زہدی صاحب بھی تشریف فرما ہیں تو کافی دیر سے یہ فرمائش جو ہے وہ آ رہی ہے ساتھ گھر والوں کی بھی وہ بیمار ہیں انہوں نے سپیشلی کلام کا کہا ہے مولا ان کو شفائی کا عاملہ جلتا کریں جو بھی بیمار ہیں یہ ساتھ گھر والے ہیں بہنیں وہ بیمار ہیں جناب سجاد کے صدقے مولا ان کو صحت تندرستی عطا کریں مولا اور یہ میں اجازت جاؤں گا جناب افتر زہدی صاحب سے کہ میں دو شیر آپ کی اجازت سے پڑھ سکوں درود پڑھ دیجئے ملکہ بلند آباس سے یہ فرمائش ہے کبھی میں اجازت سے پڑھوں درود پڑھیں ملکہ بلند آباس سے جناب افتر زہدی صاحب کا یہ کلام جناب افتر زہدی صاحب کا لکھا ہوا ہے میں اس لیے نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا مگر کافی دیر سے فرمائش ہو رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے دو شیر آپ پڑھ دیجئے بیمار ہیں عزیز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ لیتے ہیں درود پڑھ دیجئے ملکہ بلند آباس سے اللہ اللہ محمد اللہ علیہ وآلہ ماں کہتی تھی اٹھ جاغ میری جان سکینہ اٹھ گئی کو چلے کھل گیا زندہ زندہ نسکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاغ میری جان نسکینہ بندے جو تیرے شیمر نے چینے وہ دلا دوں ایک نننی سی چادر میں تیرے سر پہ اڑا دوں گھر جانے کا اب ہو گیا سامان سکینہ سامان 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 جو پہ تم اچھیں بھی ہے کھا ئے رو 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 کے کہا کرتی تھی بابا نہیں آئے روتا ہے تیرے حال پہ زندان سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ پوشاک تیری خون سے بریہ میں بدل دوں سوئی ہو بہت خاک پہ سینے پہ سلا دوں اٹھ وقت ہوا ہم پہ مہربان سکینہ اٹھتی نہیں لاکھ اٹھایا ہے کئی بار لو مل ہی گئی آج وہ بابا کی ازادار لب کھول زرامہ ہے پریشان سکینہ ایک بار میرے سینے سینے مہربان سکینہ مہربان سکینہ مہربان سکینہ اٹھ گئی کو چلے کھول گیا زندان سکینہ مہربان سکینہ مہربان سکینہ مہربان سکینہ مہربان سکینہ درود پڑھ دیجئے ملکے بلند آواز پھر بھی درود پڑھیں بلند آواز سید گوھر نکوی شاہ صاحب کا کلام ہے دو شیر پڑھنا چاہتا ہوں میں درود پڑھیں ملکے بلند آواز مہربان سکینہ مہربان بلند آواز آبیر ہس غرنوں اے رو رو کے پکارے تو کلے آنچھوڑ چلے آئے تو کلے آنچھوڑ چلے آئے بین نوں کس دے سہارے سکینہ ویر ہس غرنوں ہی رو رو کے پکارے تو نے زیتے تے ماما مل دے وچ غش کھا رہی ہے اے مذر بیخ میری نبز ڈوب دی جا رہی ہے کمیں دس بین اصغر کمیں دس بین اصغر تینوں نے زیتوں اتارے تیرے بین ہو گئی دنیا میری ویران ساری تیری ہر ایک ادا تو جا رہے تیری بین واری تیری تیری با جو کنو دے تیری با جو کنو دے وانگی جو لے دے حلارے میں کل بردی زمین تے سارے اپنے چھوڑ چلنی میں کل بردی زمین تے سارے اپنے چھوڑ چلنی کدی آمار گی نہ مڑ کے میں رشتیں توڑ چلنی میں نون شام دے زن میں نون شام دے زن دان لگ دے ویر پیار سکینا ویر اس غرنو رو 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 کے پکارے تو کل آن چھوڑ چلے آئے تو کل آن چھوڑ چلے آئے بیننو ق file ک Swift ساره سکین ہ بöffی ایک صورت فاتحه نیاد لی شاہ صاحب کے لئے اور اپنے مرہومین کے لئے اور جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے کب اللہ علیہ وسلم اختر زہدی صاحب میں ملتمس ہوں کہ وہ مولا کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائیں اور جو مومنین باہر ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ وہ مجلس میں تشویخ لے آئیں اب میں ملتمس ہوں جناب اختر زہدی صاحب سے میں خودتا ہوں بسم اللہ درود پڑھے بلند آواز سے